پر بھی نیر کا کیس بنا دیا گیا ہے آپ پر کوئی رسالت کا کیس درج ہوگے سے کیا سٹیٹیجی ہوگی کیا حکمت ہے بھی ہے دیکھیں یہ کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایک مافیا سے ہماری ڈیلنگ ہے دیکھیں مافیا ان کو سپریم کورٹ نے جب سیسیلین مافیا کہا تھا تو مافیا کا کیا طریقہ کاروائی کا وہ یا لوگوں کو خریدتے ہیں جس طرح ہمارے سیاستدانوں کو انہوں نے خریدا ان کو پیسے دے دے کے خریدا میڈیا پہ یہ پیسہ چلاتے ہیں آپ کو پتہ ہی چل گیا کہ کون سے میڈیا کے لوگ ہیں جو ہر ان کی برائی کی کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ اور پرموٹ کرتے ہیں ان کو آپ کو پتہ ہے تو پیسہ چلتا ہے اور جو ان یہ خرید نہیں سکتے پھر ان کے اوپر یہ انتقام لیتے ہیں اور یہ جو آپ نے دیکھا یہ ایف آئی یعنی اس سے فولش کیس کیا ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں کوئی حرکت ہوتی ہے ہم اس وقت سب کو پتہ ہے کہ ہم اپنے شبے دعا بنا رہے ہیں ہم نے ساروں کو انانس کیا ہوا ہے پہلے سے انانس کیا ہوا تھا سارے پاکستان میں بھی بیرونے میں اور پاکستانی بھی کہ سارے اس میں شرکت کریں اور بھرپور شرکت ہوئی وہ جب شبے دعا ختم ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مدینہ میں کیا ہوا ہے اور اگلی دعا پوری ان کی کیمپین چل جاتی ہے کہ جی یہ سارا ہم نے کروا ہے میں ان کو چیلنج کرتا ہوں یہ کہیں بھی پبلک میں باہر جائیں گے ان سے یہی ہوگا کسی بزار کے اندر گارڈز کے بغیر چلے جائیں یہ آوازیں لگیں گی کئی برے بیرونے ملک چلے جائیں جہاں پاکستانی ہیں وہ جو آج ان سے ہو رہا ہے لنڈن کے اندر یہی ہوگا ان سے امریکہ میں لوگ ان کے خلاف نکلے ہوئے یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستانیوں کو کتنا غصہ ہے ان کے اوپر پاکستانی اپنے یعنی آہ اس کو زلط فیض کرتے ہیں کہ اس طرح کے چوروں کو ہمارے اوپر آکے بٹھا دیئے اور پاکستانی یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستانیوں کو پوری طرح پتا ہے جو خاص طور پر برونے ملک پاکستانی ہے کتنی بڑی سازش ہوئی ہے تو یہ ہمارے اوپر ڈالنا کہ جی ہم نے یہ مدینہ میں آہ ان کو آوازیں لگوائی ہیں ان کو شرم آنی چاہیے ہیں ان کو شرم اس لیے آنی چاہیے کہ پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا جو جس میں تھوڑا سا بھی دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہوں وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کی کوئی چیز کرنی اور پھر اپنی جو ان کی چوریوں اور ان کو جو پبلک میں رد عمل مل رہا ہے یہ جو ساری پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے کیا یہ کوئی ان کو نظر نہیں آرہا کہ پبلک کیوں نکل رہی ہے آدھی تو ان کی شکلیں دیکھ کے پبلک ہمارے ساتھ نکل رہی ہے انشاءاللہ جو یہ میری کال ہے یہ اس اس میک اینڈ میں آپ خود دیکھیں گے کہ پبلک کیسے نکلے گی ان لوگوں کے خلاف یہ جو انہوں نے شیخ رشید کے بھائی سے کیا ہے میں نے بتیجے سے کیا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے اس سے شرمناک چیز کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اس طرح ائرپورٹ سے پکڑ کے کسی کو جیل میں ڈالیں جہار سے جیل میں اس طرح ڈالیں کسی کو اور اس کو لے گئے کہ یہ یہی ان سے ہمیں توقع ہے یہ اسی طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے ہر قسم کی اب جھوٹے کیسز ڈال لیں جو آپ نے دوسری بات کی